اسلام علیکم دیئر کیڑیٹس ہیم یور تیچر عبدالر ایمان فرم کیڑیٹ کالیج فتح جانگ اور دیئر کیڑیٹس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں فیزکس کے نئے لیکچر کے ساتھ دیئر کیڑیٹس جیسا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹ سیریز کا آقاز ہم نے جا رہا ہے 20 سے 25 جولائی 2020 کے درمیان اس کے اندر فیزک کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور میں نے آپ کو آلریڈی بتا رکھا ہے کہ فیزکس کا سیکنڈ چپٹر کائنمیٹکس جو ہے وہ اس لیبس کا حصہ ہوگا دیئر کیڑیٹس ہم اب سٹیڈی کر رہے ہیں چپٹر نمبر 3 اور چپٹر نمبر 3 میں آج ہمارا جو سٹیڈی کرنے والا ٹاپک ہے وہ ہے میس اینڈ ویڈ کہ میس کیا ہوتا ہے اور ویڈ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی بکس کھول لیں اور پیج نمبر 62 اوپن کریں دیئر کیڑیٹس ہمارا پہلا ٹاپک ہے میس اور ویڈ تو میں نے آپ کے کمپیریزن کے لیے آپ کی آسانی کے لیے اسے نوٹس کی شکل دے دیا دیفرنشیٹ کر دیا میس از دا کونٹیٹی آف میٹر پوزیسٹ بائی بارڈی میس ہمارے پاس اصل میں مقدار ہوتی ہے کسی بھی چیز کے پاس کسی بھی مادے کی جبکہ ویڈ آف دا بارڈی اصل میں فورس آف گریوٹی ہوتی ہے جو کسی بھی چیز پر لگ رہی ہو تو ویڈ اگر آپ کو جتنا بھی محسوس ہو رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپاس اتنی فورس آف گریوٹی کسی بھی چیز پر لگ رہی ہے میس کلر کونٹی ہے ویڈ ویکٹر کونٹی ہے ویکٹر میں آپ کے پاس ڈریکشن شامل ہوتی ہے تو ویڈ میں آپ کے پاس ڈریکشن ہوتی ہے کیوں ڈریکشن کدھر ہوتی ہے ٹو ورڈز گریوٹی زمین کی طرف میس جگہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ ویڈ مون پہ جائیں تو ویڈ اور ہوگا زمین پہ ہوں گے تو ویڈ اور ہوگا اس طرح یہ آپ کے پاس جگہ کے لحاظ سے ویڈ چینج ہوتا ہے میس چینج نہیں ہوتا میس بیم بیلنس کو استعمال کرتے ہیں اور میس میں آپ دو چیزوں کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں چینی ہے دوسری طرف آپ سٹینڈر میس رکھیں گے اور چینی کو اور اس میس کو برابر کر دیں گے ویڈ کو میر کرتے ہیں آپ سپرنگ بیلنس سے چیز کو سپرنگ بیلنس کے ساتھ لٹکاتے ہیں اور نیچے کی طرف گراتے ہیں تو جتنی گریوٹی لگتی ہے اتنی آپ کو وہ چیز نیوٹنز میں پتا چل جاتی ہے اور یونٹ کی بات کریں تو میس کا یونٹ کیجی ہوتا ہے کلو گرام جبکہ ویڈ چونکہ فورس آف گریوٹی ہوتی ہے اور فورس کا یونٹ آپ کے پاس نیوٹن این ہوتا ہے ہم نے جو ٹاپکس ریڈی کرنا ہے وہ ہے ٹینشن اور ایکسیلریشن سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو consider a block supported by a string کہ جیسے کہ ہمیں ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے کہ گلاک ہے اور اس string کے ساتھ سپورٹ کیا گیا ہے is fixed on a strand اسے ایک strand کیوں پر فکس کر دیا ہے اس کا ایک اپر انڈ اور تو گلاک جو ہے اسے ہنگ کر دیا ہے ڈاؤنورڈ جو رسی ہے اس کے اندر تناؤ آ گیا تناؤ جو ہے کھنچاؤ اس کو ہم کہتے ہیں تنشن اور دوسری چیز ہوتی ہے ویٹ ویٹ لگ رہا ہے نیچے کی طرف اور اس ہی کندر آ گیا ہے کھنچاؤ let w be the weight of block the block pulls the string downward by its weight تو گلاک کیا کرے گا گلاک اپنے بزن کی وجہ سے نیچے کی طرف زور لگائے گا this causes a tension t in the string جس وجہ سے tension کھنچاؤ آ جاتا ہے اگر ہم اپنے اس question کی بات کریں تو یہ ہمارا tension and acceleration میں vertical motion of two bodies دو بارڈیز کی vertical motion vertical motion کا یہ مطلب ہے اوپر نیچے یہ ہاریزنٹر یہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس vertical motion کہ دو بارڈیز کی vertical motion جو جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک رسی کے ساتھ اور رسی گزر رہی ہے کہ اس کے اوپر frictionless pulley frictionless pulley پلی کا ڈیئر کیاٹس مطلب ہے یہ ہے کہ اب بالکل friction ختم نہیں کی جا سکتی کسی بھی چیز میں سے لیکن frictionless ہے یہ مطلب ہے کہ کم سے کم friction والی پلی اس کے اوپر سے یہ رسی گزر رہی ہے اور یہ easily دونوں محسز جو ہے وہ move کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو block A ہے is much larger than block B block B کی نسبت اب وہ کا کیا کہ block A کا چونکہ weight زیادہ ہے تو وہ نیچے کی طرف آئے گا اور block B کیا کرے گا اوپر کی طرف move کرے گا تو ہم study کرتے ہیں سب سے پہلے کہ block A کی اوپر کون کون سی forces عمل کر رہی ہیں اور دوسرا ہم study کرتے ہیں block B کی اوپر کون سی forces عمل کر رہی ہیں اس ذریعے سے ہمیں مل جائے گا acceleration بھی مل جائے گی اور tension بھی مل جائے گی تو سب سے پہلے ہمیں start کرتے ہیں تو block A کی بات کرتے ہیں block A کو ہم نے نام دے رکھا ہے A کا force on body A body A کی اوپر کون سی force لگ رہی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو weight لگ رہا ہے نیچے کی طرف tension لگ رہی ہے اوپر کی طرف اب جو چیز زیادہ ہوتی ہے اسے پہلے دیکھ لیں تو W کون سی W جسے weight 1 کا نام دیا ہے book میں تو W1 minus tension کام ہے تو tension کو minus کر لیں اب نیکس step میں اگر ہم force F دیکھیں تو یہ آپ کے پاس W1 W weight weight برابر ہوتا ہے M اور G کے تو یہ آ جائے گا M G لیکن weight 1 ہے تو اس وجہ سے M1 G minus T اس کے بعد ہم force معلوم کرتے ہیں کہ جو B body ہے اس کیوپر force کتنی لگ رہی ہے تو force on body B تو body B کو دیکھیں تو اس کا weight کم ہے tension زیادہ ہے کھنچاؤ زیادہ ہے جو اس body کو اوپر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو T پہلے آ جائے گا آپ کے پاس minus weight W2 اب ہم دیکھتے ہیں force F is equal to اسے F1 کر لیں اسے F2 کر لیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا T minus M2 G dear carrots یہ تھا ہمارے پاس یہ دونوں equation ہم نے بنائی یہ مزید modify اس طرح ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس جو F ہے F ہم نے پچھلے lecture میں پڑا Newton second law F is equal to M A ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا M1 A is equal to M1 G minus T اور یہ equation تبدیل ہو کے F کی value put کر دیں گے یہاں پہ سائیڈ پہ آپ نے دکھلے لیں as we know that F is equal to M A کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پہ دکھنے تو دیکھیں ایک equation یہ ہے ایک equation یہ ہے تو پہلے یہ والی ان کی right hand side آپس میں ایڈوں کی left hand side آپس میں اس کی یہ سائیڈ جو ہے M1 A اس کی یہ والی سائیڈ plus M2 A پھر یہ والی سائیڈ equal کا نشان پھر M1 G minus T پھر یہ plus T minus M2 G دیگر کے ایڈ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ minus T اور plus T آپس میں کٹ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں M1 ہے M2 ہے یہاں پہ acceleration ہے یہاں پہ M1 plus M2 A ادھر سے بھی common آگیا اب یہاں پہ G ہے یہ ہو جائے M1 minus M2 ادھر سے G اور ادھر سے G آگیا common جب یہ common آگیا تو آپ کو ملوم کرنی ہے acceleration تو A کو ادھر رہنے دیں M1 M2 ہے اس کو اسی طرف مٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ادھر آ جائے گا ادھر مٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو گیا تو dear cadets یہ آپ کو مل گئی acceleration کی یہ جو دو bodies اوپر equation 2 by equation 1 پہلے ہم نے acceleration فائد کی دونوں equation کو add کر ابھی ہمیں tension ملوک کرنی ہوں گی دونوں equation کو آپس میں divide کر دیں divide کرنے بھائی left hand side right side آپ میں divide ہوتی ہے اگر ہم بات کریں equation number 2 کی equation number 2 ہے آپ کے پاس t minus M2 g is equal to M2 a اگر آپ equation number 1 کی بات کریں تو 1 آپ کے پاس ہے m 1 g minus t is equal to m 1 a اب جب آپ کے پاس دونوں equation divide ہو جائیں تو آپ ان کو cross multiply کرنے cross multiply میں یہ multiply ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ کر کے دیکھیں تو یہ پہلے ساتھ کو کریں یہ آج گا m 1 a t minus m 2 g یہ مدھر ہوگا تو آج جائے گا m 2 a a m 1 g minus t اب ان کو آپس میں اندر multiply m 1 a koo t s multiply کریں m 2 a koo m 1 a t minus m 1 m 2 a g is equal to m 2 m 1 1 phele m 2 l a a l g l m 2 a t dear characters a a a a a a s s m a m 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 twor m 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 تی یہاں سے بھی اے آ گیا اب یہ دونوں سائیڈوں پر آ گیا ایک ولکے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کٹ گیا ہے اس کے بعد یہ ایک سائیڈ تی والی جو ہے یہ سائیڈ ایم ون تی مائنس ایم ون ایم ٹو جی ایس ایس ایک ولکو ایم ون ایم ٹو جی مائنس ایم ٹو تی اور یہ تی اور یہ تی یہ ایک سائیڈ پر اکٹھے گیا ہوئے تو ہم کر لیتے ہیں M1 T یہ جب اتر آئے گا تو یہ ہو جائے گا PLUS M2 T یہ پہلے سیدھر موجود ہے اس کو در نکھ لیں اور یہ جو مائنس ہے اس کو در نیا ہے یہ PLUS ہو جائے گا M1 M2 G اب یہاں سے T کامل آ جاتا ہے M1 PLUS M2 T اب یہاں سے M1 M2 ہے 7 G ہے M1 M2 ہے G ہے تو یہ بن جائے گا 2 M1 یہ ایڈ ہو جائے گا آپس میں اب آپ کو تینشن چاہیے T تو 2 M1 M2 G divided by یہ M1 PLUS M2 ادھر آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آگے کیا ہے تینشن 2 M1 M2 divided by M1 PLUS M2 7 G آ جائے گا تو یہ تینشن in the سٹرنگ تینشن in سٹرنگ ہے اب یہاں پہ acceleration آئیے جی اس کے علاوہ اگر آپ gravitational acceleration معلوم کرنا چاہتے ہیں G معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی equation کو یہ جواب کے پاس تینشن کر سکتے ہیں کیسے change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں A is equal to M بلکہ ایسے کریں اس کو ادھر multiply کریں یہ ہو جائے گا M1 PLUS M2 A یہاں پہ آ جائے گا M1 MINUS M2 G آپ کو G چاہیے تو G کو ادھر الگ کر لے M1 PLUS M2 Divided by M1 MINUS M2 آپ کو کیا مل گیا G کی value بھی اس equation سے مل گئی تو dear carrie یہ جو ساری آپ کے پاس arrangement ہوتی ہے جس میں دو بارڈیز vertical move کر رہی ہوتی ہیں اس arrangement کو ہم practically Edward machine بھی کہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ڈباب arrangement is also known as Edward machine یا تو یہ question آتا ہوتا ہے statement سے کہ give the motion of bodies moving vertically attached with the both hands of string moving over a frictionlessly یا آ جاتا ہے give the arrangement of Edward machine تو پھر آپ نے یہ پوری explanation دینی ہے جس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے سب سے پہلے آپ نے diagram بنانی ہے اور diagram بنانے کے بعد آپ نے dear cadets اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری mathematical فام بھی آپ نے solve کرنی ہے forces on body A forces on body B then you will find acceleration A later you will find tension T and then you can also find the value of G this arrangement is known as Edward machine اب اس کے بعد ہم دوسری motion کی طرف move کرنا ہے جس میں ایک بارڈی نیچے کو لٹک رہی ہوگی دوسری جو ہے وہ table کے اوپر move کر رہی ہوگی dear carers ہم نے جو next topic study کرنا ہے وہ ہے motion of two bodies attached to the end of string ایسی دو bodies کی موشن کو study کرنا ہے جو سٹرین کے ساتھ اٹھائے جا تو سٹرین کیا کر رہی ہے passes over a frictionless pulley ایک frictionless pulley کی اوپر سے پاس کرتی ہے such that is طریقے سے one body move vertically ایک body اوپر نیچے move کرتی ہے and the other one move horizontally دوسری horizontal move کرتی ہے کسی جگہ پہ آنا smooth surface smooth surface پہ اس arrangement کو جب ہم نے بنایا ہے ہمارے پاس ایک table ایک body table کے top اوپر move کریں دوسری ساتھ گھٹک رہی ہوگی ایک body آگے کو move کریں ایک آپ کے پاس نیچے اور اوپر کی طرف move کر سکتی ہے dear gadgets ہم forces کو study کرتے ہیں forces سب سے پہلے force on body a body a اگر f کو study کریں اس کو f one کا نام دیتے ہیں آپ کے پاس جو weight ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس weight ہے یہ آپ کے پاس w one minus t weight نیچے کی طرف لگ رہا ہے weight زیادہ ہے tension اوپر کی طرف لگ رہی f one is equal to اس کی value put کریں تو یہ ہو جائے گی m 1 g minus t یہ آپ کے پاس آگی equation number one اب ہم force ready کرتے ہیں کہ آپ کے پاس b body ہے اگر ہم غور کریں تو یہاں tension واری force کم ہے کیونکہ اس نے accelerate ہونا ہے یہاں پہ اسے نیچے یا اوپر کھینچنے والی force کرے گا تو آپ کے پاس یہ forces آپ میں ہو جائیں گی cancel صرف اور صرف a force ملے tension کی آپ کو جو کہ آپ کے پاس weight ہے tension equal force on body b اگر آپ دیکھیں اپنی book کی اوپر تو بوک کی اوپر اس body کو explain ایسے کیا گیا ہے the forces acting on body 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 وی کی اوپر کون سی force weight m2 g of body acting downward weight اس کا نیچے کی طرف لگے گا table کی اوپر ہوگا number 2 reaction r of the horizontal surface acting on body b is upward table اس کے جواب میں weight اگر نیچے کی طرف w لگ رہا ہے اس کے جواب میں table reaction اوپر کی طرف رہے یہ دونوں forces آپ میں cancel ہو گئیں tension t in the string pulling 30 ری force بچ تی 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 جو weight تھا وہ reaction کے ساتھ و reaction کے ساتھ cancel ہو گیا cancer کیوں ہو گیا کہ weight is acting downward reaction is acting upward صرف force بچے گی وہ آپ کے پاس بچے گی تی only force f2 is equal to t to f2 f kis کے برابر ہوتا m a k m to a is equal to t this is equation number two adding equation one and two دونوں equation we left side left side side right side right side side is equal to m1 a is equal to m1 g minus t bach t bach situation one would have add to m1 a plus m2 a is equal to dousery side go add to m1 g minus t and this side t plus t t and t d cut out here has acceleration to x a m1 g m1 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 m2 m2 dousi t divide d d this y 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 ہے یہ دی گئی ہے 3.12 اب اسی کو اگر جی اسی سے ایکویشن سے جی فائنڈ کرنا ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ویسے تو اے ہے جی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر معلوم کرنا پڑ جائے تو یہ جو اے م ماننا اس کو دوسری طرف ڈیوائیڈ کرانے تو یہ جی اس طرح آ جائے گا جی مان پلس ایم ٹو یہاں اے آ جائے گا اور یہ جو اے ماننا یہ دوسری طرف دوسری طرف ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس طریقے سے جی کی ویلیو آ جاتی ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایکسلریشن کی ویلیو آئی ہے اس ایکسلریشن سے آپ ٹینشن کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں اور ٹینشن کی ویلیو ہم کس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں تو پوٹنگ دا ویلیو آف ایکویشن 3.11 یہ جو آپ کے پاس ایکویشن ہے جسے ہم نے 2 کا نام دیا ہوگا ہے یہ اس کی ویلیو آکشہ کریں پوٹنگ دا ویلیو آف ایکویشن 3.11 to get tension تو یہ جو آپ کے پاس ایکی ویلیو ہے یہ یہاں پہ ادھر پوٹ کریں ایکویشن نمبر 2 کے اندر تو آپ کو مل جائے گی tension تو tension فائنڈ ڈال دیتے ہیں ہم putting value of acceleration a in equation 2 equation 2 دیکھیں تو آپ کے پاس ہے m2 a is equal to t اور a کی ویلیو ایتر پوٹ کریں تو یہ آجائے گا m2 a کی ویلیو کیا ہے m1 g divided by m1 plus m2 equal to t یہ آپ کے پاس اس کے بعد اس کو multiply کر لیں m1 m2 g divided by m1 plus m2 is equal to t dear carrots یہ آپ کے پاس آگئی tension اور یہ آپ کے پاس book میں equation دی گئی ہے 3.13 t is equal to m1 m2 g divided by m1 plus m2 dear carrots یہ تھا ہمارا آج کا topic جس کے اندر ہم نے cover کیا mass اور weight کو اس کے علاوہ ہم نے 2 birdies کی ورٹیکل موشن کو study کیا اور ورٹیکل موشن کو study کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نے ایک بارڈی کو horizontally move کر آیا اور ایک بارڈی جو تھی اس کو vertical move کر آیا اس میں آپ نے derivation ہی لکھنی ہوتی ہے derivation کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے derivation لکھنی ہے اور 7 diagram بنانی ہے اور پوری اسی طریقے سے جس میں acceleration بھی find کرنی ہے g کی value بھی find کرنی ہے اور tension t بھی معلوم کرنی ہے string کے اندر یہ تھا مراج کا lecture انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے لیکن اس پہ ہوگا آپ کا test اچھے سے اپنے test کی تحریح کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں